الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْحِزَّةِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ انتہائی قابل قدر بزرگو اور بھائیو گزشتہ ہمارا عنوان جو مسلسل آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہا ہے یہ سوں وہ عقائد کے اصول اور ماخذ کے بارہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک ضابطہ اور کلیہ ذکر کیا گیا کہ عقیدے کا مسئلہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے ذنی دلائل سے عقائد کے مسائل ثابت نہیں ہوتے اس پر سات مثالیں آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی آج کے ہمارے اس بیان میں آٹھمی مثال اور آٹھمہ مسئلہ کہ عقائد کے باب میں دلائل قطعیہ اور واضح نصور سے اکی عقائد ثابت ہوا کرتے ہیں اور آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ کہ ممبر اور محراب کے وارث اکثر جہالہ ہیں جنہوں نے نہ کوئی اصول پڑا نہ علم کے ساتھ کوئی واسطہ پگڑی اینک اور میک اپ پورے ہفت اقسام بن کر وہ ممبر پر قابض ہو گئے اور امت کی صحیح رہنمائی نہیں کی جس کی وجہ سے اکثر لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہے دنیا کے ہر محقمہ میں بھرتی ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ شرائط ہیں ماسٹر بنتا ہے تب کوئی ڈاکٹر بنے تب حتیٰ کہ کوئی ڈرائیور بھرتی ہو اس کا بھی امتحان ہوتا ہے اس کا لیسنس ایسے جاری نہیں ہوتا اسی طرح ڈاکٹر کے لیے ڈگری ماسٹر کے لیے بھی سر نہ دیں لیکن واحد یہ ملہ طبقہ وہ طبقہ ہے جس میں کوئی میجار نہیں جو کھڑا ہو وہی شیخ الاسلام ہے اور جو اچھا گلوکار ہو اچھا پھنکار اور گلوکار آواز اچھی ہو ایکٹن صحیح ہو تو اس سے بڑا علامہ اور بڑا عالم دین کوئی نہیں چاہے وہ ایک دن بھی مزرسہ میں نہیں پڑا تو عوام سمجھتی ہے کہ اس کی سوریں بڑی اچھی ہیں لہٰذا بڑا محقق عالم ہے یا پھر اگر سور اچھی نہیں تو ایکٹنگ اچھی ہو ڈانسر ہو سٹیج پہ ڈانس زبردست کرتا ہو تو لوگ بھی اکثر ڈسکو ہیں خطیب بھی ڈسکو اور یہ سارا دوری ڈسکو چل پڑا اس لیے جو ممبر محراب کا تقدس سمجھنے والے نہیں سب انہی لوگوں کی وجہ سے گڑھ بڑھ اور خرابی ہوتی ہے اور اس معاملہ میں تم بھی تحقیق نہیں کرتے اگر بیمار ہو جائیں تو اچھا ڈاکٹر اور طبیب وہ تلاش کرتی ہیں کیونکہ جان ذرا پیاری یہ اگر کیس لڑنا ہو تو ماہر وکیل تلاش کیا جاتا ہے اگر کسی سے دنیا داری کا مشبرہ لینا ہو تو ماہر تاجر ماہر اس بھن کا جو بھی ہوگا آپ اس سے مشبرہ کریں گے کبھی یہ نہیں ہوا کہ آپ نے کیس لڑنا ہے اور کسی بھنگی جرسی سے مشورہ کر لیں یا راستے پہ آتے جاتے ہوئے سے مشورہ کر لیں میرا خیال ہے کبھی نہیں ہوا ہوگا کیس لڑنے کے لیے آپ ماہر وکیل کو ڈھونڈتی اپنی علاج معالجہ کے لیے ماہر ڈاکٹر کو تلاش کرتی اور دنیا داری کے مشوروں کے لیے ماہر فن سے مشورہ لیتی اور جب دین کا معاملہ آئے تو یہاں کبھی ماہر نہیں تلاش کیا یہاں جو مسجد کا چار صورتوں والا حافظ اور پتہ حافظ صاحب کو بھی کچھ نہیں اس نے بھی تجارت بنائی یا جو گلوکار فنکار قسم کا خطیب ڈانسر قسم کا اس پہ اعتماد کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ پیار ہی نہیں حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ دین کا مسالہ سمجھنے کے لیے بھی ماہر عالم کیوں تلاش کیا جاتا ماہر سے ماہر عالم پھر ماہر ڈاکٹر ہو وہ آپ کو دوائی دیتا ہے تو آپ وہ دوائی چیک بھی کرواتی ہیں کسی اور سے بھی چیک کرواتی ہیں کہ یہ نسخہ جو ہے یہ کیسا نسخہ ہے ماہر حکیم کی دوائی چیک کرواتی اور کبھی مسالہ کو چیک کیے ہی نہیں جو جس نے بیان کر دیا بس جی ٹھیک ہے اور اصل یہ ہوتا ہے کہ مفاد پرستی کہ اگر آپ کے نظریے کے مطابق کوئی بات کر دے تو آپ کہتے ہیں واہ جی واہ اور تھوڑا سا بات اس کے خلاف آ جائے تو پھر اور رافظہ تلاش ہوتا ہے لیکن چاہیے جی کہ اگر اللہ کے ہاں ایک آدمی اللہ کے دربار کی پیشی کا قائل ہے اور قیامت کا قائل ہے تو اسے جی فکر کرنی چاہیے کہ میں اپنے دین ایمان کا مسئلہ اس کی تحقیق کروں اور کسی ماہرین شریعت سے رجوع کروں ان سے پوچھوں اور وہ ماہرین جو بتا رہے ہیں اس کی بھی پرک کروں یہ نہیں کہ ایک مولوی نے بتا دیا بس جان چھوٹ گئی قطعا نہیں تو خصوصا اقائد کا مسائل جو مولوی بیان کرے اس کو کہو مولوی صاحب عقیدہ کا مسئلہ ہے اس پر پیش کر نسکتی نسکتی کے بغیر عقیدہ ثابت نہیں ہوگا چاہے وہ خواب پیش کرے آواز پیش کرے بزرگوں کے اقوال پیش کرے رواجات پیش کرے حتیٰ کہ بخاری مسلم ابود دعوت ترنزی بن ماجہ نسائی اس سے رواجات پیش کرے تو اس سے بھی عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا پوری امت متفق ہے قرآن مقدس اور احادیث رسول کی روشنی میں کہ ایمان کا مسئلہ جتنا اہم ہے اس کے لئے دلیل بھی اتنی مضبوط چاہیے پکی دلیل چاہیے اب آٹھمہ مسئلہ وہ جی ہے کہ آج کل ایک مسئلہ پڑے زور شور سے چر رہا آئی بعض حضرات کے نظریہ ہے کہ یہ جو آدمی مر جاتا ہے چاہے وہ نیک وزرگ ہوں چاہے برے ہوں تو یہ دنیا کے احوال کو جانتے بھی ہیں قبر پہ آنے والے کو پہچانتے بھی ہیں اور اس کا دعا سلام کلام داستان سنتے بھی یہ یہ ایک طبقے کا نظریہ ہے اور یہ نظریہ اچھی طرح سن لو یہ اسلام میں یہ نظریہ یہودیوں کے باب سے شیعوں میں آیا سب نے تھوڑا امتداد تھی تو انہوں نے بارہ امام ان کے متعلق کے نظریہ رکھا کہ اگر ان کو پکارو مرنے کے بعد یہ سنتے ہیں احوال کو جانتی ہی اس سے آگے کھیل چلی رضا خانیوں میں تو احمد رضا خان نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام سماع المواد اس میں اس نے یہی بات لکھی کہ ہر مردہ سنتا ہے اور جانتا ہے اس کے آگے پھر آئے مولانا سرفراز خان سفدر یہ دیوبندیوں کے بزرگ اور دیوبندیت کے ٹھیکے دار اس نے کتاب لکھی سماع الموت جس میں اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہر مردہ سنتا ہے جب بھی جاؤ سنتے ہیں دیکھتے ہیں جواب دیتی اب یہ جو گروہ ہے مولانا سرفراز صاحب کا جس کو ہم للر دیوبندی کہتی للر کو گالی نہیں للر کہتی ہیں وہ بیر کا درخت ہوتا ہے بیر کا تو اس پر جو بیر لگتی تو کچھ بیر کچھ ہوتی ہیں کچھ پک جاتی ہیں وہ پکے بیر تو کچھ کام کے ہوتے ہیں لیکن جو کچھ بیر ہیں اس کو ہم للر کہتی ہیں وہ لل ہیں جو کسی کھاتے بیر نیرے نیرے کڑوے اور کھڑے بیری پہ ہیں لیکن ہیں بالکل للر اور یہ بات حضرت شاخ القرآن رحم اللہ فرمایا کرتے تھے یہ ان کے دور تفسیر میں موجود ہیں ان کو کہتے ہیں آہ اللہ لڑو یہ خیر ان کی بات ہے کئی ساتھی کہتے ہیں یہ تو گالی یہ یہ گالی مردے سنتی اور جب دلیلیں لاتی ہیں تو قلیب بدر کا واقعہ ابو جال نے سنا تھا اتبہ شہبہ نے سنا تھا اور جب فنز جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم تو صرف انبیاء کے سما کے کائل ہیں تقیہ بازو قلیب بدر والی رویتیں پیس کرنا اور پھر یہ ڈنڈی کے کوئے میں انبیاء پڑے تھے دلیل لاتے ہو کافروں کے سننے کی اور دعویٰ کرتے ہو انبیاء کے سما کا پھر جو ان سے اور تقیہ بازے مجھے کہتے ہیں ہم تو امام الانبیاء صلی اللہ کے سما کے کائل ہیں اور وہ بھی قبر پر وہاں پر ہم سما کے کائل اب اب چونکہ حاج کا موصہ میں تو حاجیوں کے لیے تربیتی حاج کورس رکھا گیا تو وہ حاج تربیتی کورس میں اور کوئی چیز نہیں بس یہ عقیدہ سمجھانا ہے یعنی حاجی کو مشرق بنا کے جہاں سے چلا ہو تا کہ اس کا حاج ہو ہی نہیں حاجی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں جب جاؤ یہ عقیدہ رکھو کہ نبی کریم علیہ السلام تمہیں دیکھ رہے ہیں تمہاری بات کو سن رہے ہیں اور جو پھر انٹرنیشنل بے ایمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے بھی سلام کہنا میرے بھی ادھر جا کے سلام کہنا اور پھر اس میں کئی طبقے ہیں کچھ جا کے رکے لے جاتی وہاں پر روز اقدس پہ رکے ڈالتی ہیں میرا کاروبار نہیں چر رہا یہ خط ڈال کیاتی میرا فلان کام اڑا ہوگا ہے فلان کام ہوگی کچھ وہاں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کو پکارتی اور کہتے ہیں یا رسول اللہ انذر حالنا اس ما قالنا اللہ کے محبوب ہمارے حالات کو دیکھو ہماری پکار کو سنو میں پاکستان سے آ رہا ہوں اور ہوں بھی پکا ماشاء اللہ دیو بندی مجھے پتہ ہے آپ مشکل کشا حاج تربا نہیں لیکن اتنا میرا عقیدہ ہے کہ آپ میرے لئے سفارش کریں اس کو کہتے ہیں عقیدہ استشفہ اور جو سمائیدار بے ایمان ہیں وہ یہاں تک رہتے ہیں کہ یہاں جب ہم آگئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود و سلام کو سنتے ہیں ہمارے حالات کو دیکھتے ہیں اور مسجد نبوی کی حدود میں آپ کے مسائل ان قہل دسویں جلد میں اور اسی طرح تسکین العزقیاء اس میں محسطر اکاربی کے خرافات بھی اور اور کتابوں میں لکھا کہ مسجد نبوی کی حدود بھی جتنا پس درود سلام پڑا جائے تو نبی کریم صلی اللہ سلم سنتے ہیں ایک نظریہ جے چر رہا ہے اور ایک نظریہ وہ ہے جو اصحاب رسول سے اہل حق کا چلا کتاب سنت کی روشنی میں اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ موت کے بعد قانون عام یہی یہ زبطہ یہی یہ عادت یہی ہے کہ اسباب ختم اور مرنے کے بعد کوئی ہستی بھی اہل دنیا کا کلام سننے یا دیکھنے یا دنیا کے حالات جاننے کی صلاحیت نہیں رکھتی اس لیے کہ موت سے اسباب ختم ہو گئے اور بغیر اسباب کے سننا یہ اللہ کا خاصہ ہے بغیر اسباب کے جاننا یہ اللہ کا خاصہ ہے بغیر اسباب کے دیکھنا یہ اللہ کا خاصہ ہے قانون عام یہی ہے انبیاء اولیاء سب کے لیے مکمل ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ مرنے کے بعد بونا قبر کے قریب سے سنتے ہیں نہ دور سے سنتے ہیں البتہ اللہ رب العزت کو طاقت ہے کہ کسی پیغمبر ولی یا عام کو کسی دور والے کی کوئی بات سنا دے تب بھی اللہ کا دے رہے قریب والے کی بات سنا دے تب بھی اللہ کا دے رہے اس میں کوئی جھگڑا نہیں تو میت میں صلاحیت نہیں مرنے والے میں طاقت اور صلاحیت نہیں اللہ رب العزت کا قانون عام یہی ہے کہ کوئی نہیں سنتا لیکن خرق کے عادت کے طور پہ اگر اللہ رب العزت کسی آدمی کی کوئی بات چاہے جہاں اس مسجد طوبہ کی بات ہو یا کہیں دور ہو یا مدینہ منبرہ میں ہو اپنے محبوب پیغمبر کو اللہ سنانا چاہیں تو اللہ قادر ہے اللہ سنا سکتا ہے باقی اسباب بھی نہیں اور سننا عادت بھی نہیں یہ وہ عقیدہ ہے اب یہاں پر مولوی ہاں اللہ قادر ہے یا نہیں ہم کہتے ہیں اللہ قادر ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اللہ کے کچھ قوانین بھی ہے اللہ اگر چاہے تو مولوی صاحب کو خنزیر بنا دے اللہ قادر ہے یا نہیں بنا سکتا ہے یا نہیں لیکن بنایا تو نہیں ایک ہے اللہ کی قدرت ایک ہے اللہ کا قانون اور ضابط ہے خدا بندی مولوی جہاں سے دھوکہ دیتی دیکھا نا جی اللہ قادر ہے کہ نہیں ایک مولوی صاحب کی میرے ساتھ بات ہو رہی تھی اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں میں نے کہا مولوی صاحب یہ مولوی سیدھی بولی بھی نہیں سمجھتے عوام تو نہیں کر سکتا ہے اور جملہ ہے کیا ہے یا کرتا ہے یا نہیں اور جملہ ہے اور اگر تمہیں سمجھ نہ آئے تو آم مجھے بتائیں اللہ اگر چاہے تو تجھے زنانی بنا سکتا ہے یا نہیں تو مولوی کہتے ہیں جی یا میں نے بنا دیا اب اس کو جا کے فرق سمجھ جایا سکتا ہے تے کرتا ہے یہ بھی ایک دھوک ہے کباب تو خیر اللہ کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں اگر کوئی بات سنا دے کسی کا انکار نہیں لیکن اس بات کا علم بھی اللہ کو اور طاقت اور قدرت بھی اللہ کو جو مر اب ختم چاہے وہ امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ سلم وہ بھی الہ نہیں بغیر اسباب کے سننا یہ الہ کا خاصہ ہے معفوق الاسباب سننا اب اس پر قرآن کریم کی نصوص قطعیہ بالکل واضح نصوص ایک نہیں کئی وجود ہیں میں صرف حوالہ دوں گا کیونکہ ہمارا یہ مضمون چر رہا ہے کہ شبہات کا اضالہ اس لئے اس دلائل کی طرف جاؤں تو کام لمبا ہو جائے گا آج میں ذکر کرنا ہے کہ یہ جو سما کے قائل ہیں ان کے پاس دلیل کیا ہے کس بنیاد پہ لوگوں کو سما کا قیدہ بتاتی ہمارے پاس بنیاد اللہ کی کتاب اور سور فات تیرے بائیس ماں پارہ ہے بائیس ملہ